مدد پردیس اسی طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ایک کے بعد ایک کانگریس کو بڑے جھٹکے لگے ہیں تو وہیں کچھ دن پہلے تین کانگریسی ویدائک استفاد دے کر بی جے پی میں سامل ہو چکے ہیں ایسے میں مدد پردیس کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ تاجہ سروے نے بی جے پی کی نیند اڑا دی ہے اور اگامی اپ چناو میں بی جے پی کو ستائیس میں سے ایک بھی سیٹ نہیں ملے گی اور اس دعویٰ کو بقاعدہ مدد پردیس کانگریس نے اپنے اوفیسیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ بھی کیا ہے اس ٹویٹ کے بعد سیاست گرما گئی ہے جہاں بی جے پی نے اس کو کانگریس کا گہری گفلت میں جینہ بتایا ہے تو وہیں کانگریس نے اس کو صحیح بتایا ہے دوستو دراصل ویدائکوں کے استفاد پر ایم پی کانگریس نے کے بعد ایک ایک ٹویٹ کیے کسی ٹویٹ میں کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی خرید رہی ہے لوگ تنتر بک رہا ہے ان بکنے والوں کو جنادیس نہیں دیکھ رہا ہے بی جے پی لوگ تنتر پر بدنما داگ ہے بی جے پی جتنا گرے گی جنتا اتنی ہی طاقت سے لڑے گی دوسرے ٹویٹ میں کانگریس نے لکھا ہے کہ سروے میں بی جے پی کو پچیس میں سے ایک سیٹ ملنے پر بوک لائی بی جے پی پھر خرید و فروخت کر رہی ہے پر یاد رکھنا اپ چناؤں میں بی جے پی ایک سیادک سیٹ نہیں جیت پائے گی وہیں اب کانگریس نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے جو بے حد چرچاؤں میں ہے جس پر سیاست گرما گئی ہے دوستو بتا دے کہ مدے پردیس کانگریس نے ٹویٹ کر دعویٰ کیا ہے کہ اپ چناؤں کے تاجہ سروے نے بی جے پی کی نید اڑا دی ہے اور آگامی اپ چناؤں میں اس کو ایک بھی سیٹ نہیں مل رہی ہے دوستو وہیں کانگریس کے پروقتہ آجے سنگھ یادو کا کہنا ہے کہ مدے پردیس میں 27 سیٹوں کے اپ چناؤں کے بعد بھارتے جنتہ پارٹی کی بیدائی تیہ ہے کانگریس پارٹی کے تین سطر کے سروے میں یہ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ سبھی 27 سیٹیں کانگریس جیت رہی ہے ساتھ ہی بھارتے جنتہ پارٹی نے انتریک روپ سے جو سروے کرایا ہے اس کے چلتے بھارتے جنتہ پارٹی میں بوکلا ہٹ کا ماحول بنا ہوا ہے تمام بکے ہوئے نیتاؤں کو شیطر میں گھسنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے اور سبھی 27 سیٹیں بھارتے جنتہ پارٹی ہارنے والی ہے اس لیے بھارتے جنتہ پارٹی اپ چناؤں ٹالنے کی کوشش کر رہی ہے کرونا کے بہانے سے اپ چناؤں نہیں کروائے جا رہے ہیں کیونکہ بھارتے جنتہ پارٹی سمجھ چکی ہے کہ اپ چناؤں ہوتے ہی مدے پردیس میں کانگریس کی سرکار اور کمالنات جی کا مکمتری بن ناتے ہیں دوستو بتا دے کہ اپ چناؤں سے پہلے کانگریس کے تین ویدائک اور ہزاروں